بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو الارم ویلوگ یہ سویہز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی پشاوری چپلی کباب آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو چپلی کباب ہیں ہم گھر پہ بنائیں گے تو کس طرح سے ہمارے چپلی کباب جو ہیں وہ بہت ہی پرفیکٹ بنیں گے نہ تو چپلی کباب ٹوٹیں گے بہت ہی سوفٹ اور نرم اور اوپر سے کرسپی بنیں گے تو پھر چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چپلی کباب بنانے کے لیے ہم نے کیمہ جو ہے وہ بیف کا لیا ہے ہاف کیجی کیمہ ہے تو سب سے پہلے تو ہم چپلی کباب بنانے کے لیے جو مین انگریڈنس ہیں ان کو ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے بیسن کو لیا ہے پانچ چمچ جو ہیں وہ میں نے بیسن کے لیے ہیں اور اس کو اچھے سے بھون لینا ہے ہم نے اس کو اتنا روست کرنا ہے نہ تو اس کے اندر آئل وغیرہ بلکل یوز نہیں کرنا ایسے اس کو روست کر لینا ہے بیسن کو ہم نے اتنا روست کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہلکا سا لائٹ برون کلر اس کا بیسن کا ہو جائے گا تو پھر میں اسے اتار لوں گی تو اب ماشاءاللہ سے اس کا کلر جو وہ چینج ہو گیا اب اسے اتار کے ایک سائٹ پر رکھوں گی تھنڈا ہونے کے لیے تو اس وقت تک میں جو پیاز وغیرہ ہے ان کو ریڈی کر لیتی ہوں تو میں نے دو بڑے پیاز سے وہ لیے تھے اور ساتھ میں چھے سے ساتھ سبز مچے لیے ہیں اور اس میں میں لستین ادھر رکھ رہا وہ میں ڈالی ہوں وہ بھی اس کے ساتھ ہی تو ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس سے اچھے سے جو ہم نے چوپ کر لینا ہے ہم نے ان کو بہت دردرہ سا جو ہے چوپ کر لینا ہے بہت زیادہ نہ تو ہم ان کا پیسٹ بنائیں گے نہ بہت زیادہ ان کو موٹا رکھیں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسٹینسی جو وہ چیک کریں نہ تو ہم پیاز کو بہت زیادہ موٹا رکھیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ باریک کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا پیاز جو میں نے اس کو چوپ کیا ہے اب اسے پیادی میں نکال کے ایسی سائٹ پر رکھ دوں گی تو اس وقت تک ہم اب جو کیمہ ہے ہم نے لیا اس کو باریک کر لیں گے اس چوپر کے اندر ڈال کے آپ اگر جب بنا کر کمہ بنائیں تو کسائی سے کہہ کے تو آپ جو کیمہ ہے اسے باریک کروا لیں جا پھر آپ کے پاس چوپر ہے تو چوپر میں ڈال کے ہم اسے مزید باریک کر لیں باریک کرنے سے جو کیمہ ہے وہ آپس میں بالکل اچھے سے جڑے گا بھی اور ٹوٹے گا نہیں جو جب ہم چپلی کباب بنائیں گے تو ہم نے کیمہ کو باریک کر لیا ہے اب دیکھیں کتنا باریک سا ہم نے اس کو کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک انڈا لے لیا ہے اور اسے بھی ہم نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے اب اس ساری چیزیں جو ہماری چپلی کباب کی ریڈی ہو چکی ہیں اور سپائسے ہیں سپائسے میں سرک میچ پودر ہے نمک ہے ہلدی پودر ہے اور کٹی ہوئی لال مچ ہے سپائسے جو آپ اپنے حساب سے جب وہ ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کا پسند ہے اور تیز اگر آپ چاہتے ہیں میچ نمک تو تیز ڈالیں اگر کم پسند کرتے ہیں تو کم ڈالیں لیکن جو چپلی کباب ہوتے ہیں اس کے اندر جو سپائسز ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں تو اب جو پیاز اور لسن ادرکا پیس تھا تو اس کو ہم نے اچھے سے نچوڑ لینا ہے اور اس کا پانی جو ہے اسے سارے کو نکال لینا ہے تو اسی طرح سے سارا جو ہم ادرکا پیس اور پیاز اس کے اندر ڈال دیں گے اور جو اس کا پانی ہے اسے ہم ضائع نہیں کریں گے وہ جب آپ کبھی کوئی ہنڈی وغیرہ بنائے تو اس کے اندر استعمال کر لیں اور اب اس کے اندر جائے گا ڈھیر سارا یعنی کہ تین سے چار ٹیبر سپون جو ہے خوشک دھنیا ہے یہ کٹا ہوا ہے اس کے دو ہیسے کی ہیں بہت زیادہ ہم نے اس کو بریق نہیں کرنا چپلی کباب کے اندر جو دھنیا ہے وہ موٹا موٹا اچھا لگتا ہے اور ہاف انڈا جو ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ون ڈیو سپون اس کے اندر گیا ہے گرم مسالہ اور اب بھنا ہوا بیسن وہ بھی اس کے اندر ایسی ایڈ کر دیں گے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پہلے ہم چمچ سے ایسے مکس کر لیں گے مسالوں کو پھر ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو دبا دبا کے اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے اتنا مکس کرنا ہے ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج کے اندر آکھ دوں گی تو ایک سے دو گھنٹے کے اندر رکھنے کے بعد آپ دیکھیں کتنا اچھا سا جو مسالہ ہے مرہ سیٹ ہو چکا ہے اور اسے ہم ایسے ایک بڑا سا پیڑا بنائیں گے اور پیڑا بنانے کے بعد اس کو دونوں ہاتھوں سے پریس کریں گے ایسے پریس کر کے اس کو دبا کے تو اس کا جو کباب ہے چپلی کباب وہ ہم ریڈی کریں گے جی تو اسے بہت ہی اچھا سے دبا دبا کے ہم نے جو چپلی کباب ہے ان کو ریڈی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے جو کباب ہماری شیپ جائے وہ آر ہی شیپ آپ جو چاہیں اس کی دے سکتے ہیں گول چاہیں لمبائی میں چاہیں تو ماشی اللہ جی بہت ہی اچھے سے جو چپلی کباب ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں تو ایسے سارے ہم چپلی کباب جو ہیں ان کو ریڈی کر لیں گے آپ ان کی لک چیک کریں کہ کتنے ابھی سے اچھے لگ رہے ہیں ابھی ہم ان کو فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے لیے میں نے جو آئل تھا اسے فرائی پین کے اندر ڈال کے گرم کر لیا جیسے آئل گرم ہوا تو پھر میں نے اس کے اندر جو چپلی کباب تھی ان کو ڈالنا شروع کر دیا ہے آہستہ آہستہ سے دھیان سے جو کباب ہیں ہم آئل کے اندر ڈالیں گے تاکہ جو آئل ہے وہ باہر نہ گرے ہم اتنے ہی کباب جو ہے اس کے اندر آئل کے اندر ڈالیں گے جتنے آسانی سے جو ہے وہ پک جائیں تو اب اسنا کباب کو ہم نے ہلکا ہلکا سا سپیچلا کی مدد سے پریس کرنا ہے تاکہ جو کباب ہے اندر تک پکے تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں چار منٹ کے بعد ہم نے اس کو ٹرن آف کرنا ہے تو آپ دیکھیں جو کباب ہے مہتی مزیدار بہتی تیسٹی سے جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں تو ان کو ٹرن آف بھی اپنے دھیان سے کرنا ہے جو دیکھیں اب میں کیسے اس کو جو پلٹ رہی ہوں تو جی دونوں سائجوں سے کباب جو ہے پک چکے ہیں اور میں نے ان کو نکال لیا ہے ایسے ہی میں باقی کے کباب جو ہے ان کو ریڈی کروں گی ویڈیو کو انٹرک دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا ایک ایک چیز وہ آپ دھیان سے دیکھا کریں اگر آپ دھیان سے ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے تو جو ریسپ یہ ہے آپ سے وہ صحیح طرح سے بننی پائے گی تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور پیز اور چینل پر نہیں ہے وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے تو جی اسی طرح سے سارے رینے جو کباب ہیں ان کو ریڈی کر لیا ہے ماشاء اللہ جیز اب ان کی لک دیکھیں اور اس کا چیک کریں کہ کتنے اچھے سے جو کباب ہیں میرے ریڈی ہوئے ہیں تو اب اندر سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے سوفٹ اور بہت سے کتنے کرسپی سے جو شامی کباب ہیں وہ ریڈی ہوئے ہیں ویڈیو پسندہ جیزا پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت اپنی دعا میں اجازت کھے گا اللہ حافظ